کرائیم کی دنیا میں کچھ راز گہرے ہوتے اور ہر ایک چہرے میں کئی چہرے چھپے ہوتے اور ہتیا کے داگ بڑے گہرے ہوتے مٹانے کو سراغ پردر پرد کئی پہرے ہوتے لیکن ہر پردہ ہٹے گا اور ہر راز کھلے گا کرائیم سین میں بستہ ہر اپرادی پھرے گا نمسکار کرائیم سین میں سواگت آپ سبی کا اور آپ کے ساتھ میں ہوں استعاق احمد ایک بار پھر سے میں حاضر ہوں کرائیم میں چھپی گتی کو سلجانکل اور آج ہم کرائیم سین میں خبروں کی شروعات کریں گے اتر پردیش کے پیلی بھیٹ سے اور جہاں پر شرم سار کرنے والی خبر سامنے جہاں پر نب ویوائیتہ نے دیور اور سسر پر ریپ کا آروم لگایا جہاں اتر پردیش کے پیلی بھیٹ میں ایک شرم سار کر دینے والا ماملہ سامنے جہاں پورن پور علاقے میں ایک نب ویوائیتہ نے اپنے دیور اور سسر کے خلاف اس کے سنگ ریپ کی کوشش کرنے کا سنگین ماملہ درش کر آیا اور پیڑیتہ نے اپنے پتی کو بھی اس ماملے میں آروم بنایا اور بتایا جاتا ہے کہ پتی اپنی پتنی کے ساتھ سمبند بنانے میں آسمرت ہے اور یہ بات جب بہو نے اپنے سسرال والوں کو بتائی تو اس کے دیور اور سسر نے اس کے ساتھ ریپ کی کوشش کی اور پیڑیتہ کا آروم ہے کہ جب اس نے دیور اور سسر کا ویروت کیا تو ان لوگوں نے اس کی پٹائی بھی کر دی اور پریشان ہو کر بیٹی رات پیڑیتہ کسی طرح پولیس کے پاس پہنچی اور آپ بیٹی سناتے ہوئے اپنے پتی سساس سسر سہیت نو لوگوں کے خلاف ماملہ درش کر آیا اور وہیں جانکاری کے مطابق کہ کس تھانے گاؤں کی یفتی کی شادی بیٹی مائی میں ہوئی تھی اور یفتی کا آروم ہے کہ شادی کے بعد اس کے پتی نے کئی دن تک اس کے ساتھ شاریرک سمبند نہیں بنائے اور پھر پتی نے شاریرک سمبند بنانے میں سکشم نہ ہونے کی جانکاری بھی اسے دی اور اس نے نوی بہتہ کو یہ بھی بتایا کہ وہ شادی سے انکار کر رہا تھا لیکن اس کے پریوار اور رشتہ داروں نے جبرن اس کی شادی کرا دی اور یفتی کا آروم ہے کہ جب اس نے اس بات کی جانکاری اپنے ساس کو دی تو اس نے دیور سے سمبند بنانے کا ترک دیا اور اسی کے بعد اس کے دیور نے ایک رات اس کے کمرے میں گھس کر ریپ کا پریاس کیا اور ویروت کرنے پر اس کی پٹائی بھی کی گئی اور پھر اگلی رات اس کے سسر نے اس کے ساتھ دشکرم کی کوشش کی اور ویروت کرنے پر پھر اس کی پٹائی کر دی گئی اور کچھ دن بعد تبیت خراب ہونے کی سوسنا ملنے پر مائے کے والے اکتیس مائے کو پیڈیتا کو ویدہ کرا کر اپنے ساتھ گھر لے آئے اس دوران لڑکی کی حالت میں صدار ہونے پر پچیس اکتوبر کو اس کے گھر پنچائت ہوئی اور پنچائت میں لڑکے پکش کو دہیج واپس کرنے کو کہا گیا اور آروپ ہے کہ تب لڑکی کے سسرالیوں نے گالی گلوچ کر اسے جان سے ماننے کی دھمکی بھی ڈی ڈالی اور اب پولیس نے پیڑیتا کی اور سے سہا جاپور نیواز سے اس کے پتی سسر اور دیوہ سمیت نو لوگوں کے خلاف گھمبیر دھاراؤں میں ریپورٹ بھی درس کر آئی ہے اور پولیس اب اس ماملے کی چھانبیر میں جھوٹی ہوئی ہے اور ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں ہو پائی ہے اور وہیں اتر پردیش کے میرٹ میں سٹی ریلوے سٹیشن پر منگلوار دوپہ ساڑھے تین بجے ڈاک سے دھمکی بھرا پتر پہنچا اور اس پتر میں میرٹ سہیت کا ہی جلو میں ریلوے سٹیشن کو 26 نومبر کو اور 6 دسمبر کو دھارمی کے سلو کو بم سے اڑھانے کی دھمکی دی گئی ہے اور اس کو لے کر جی آر پی نے ریلوے سٹیشن پر سگن چیک ان کر آئی ہے اور میرٹ سٹی ریلوے سٹیشن ادکشک کے نام سے بھیجے گئے اس پتر میں لکھا ہے کہ میں اپنے جہادیوں کی موت کا بدلات جارور لوں گا اور خدا مجھے ماف کر دینا ہم ہندوستان کو تفا کر دیں گے اور وہیں 26 نومبر کو گاجی آباد، ہاپور، میرٹ، مجفر نگر، علیگر، کھڑجاک، کانپور، لکھناو، سہہ جہاں پور سہیت کا ہی ریلوے سٹیشنوں کو بم سے اڑھا دیں گے اور 6 دسمبر کو آیودیا کے حنوانگڑی، رامجن بھومی، لاہباد، گاجی آباد، میرٹ، مجفر نگر اور سہارنپور سمیت یوپی کے کئی مندیروں کو بم سے اڑھا دیں گے حالانکہ اس سے پہلے بھی تین دھمکی بھری چٹھی ریلوے سٹیشن پر آئی ہے اور اس پتر کو پڑھنے کے بعد سٹیشن ادھک شک آرپی سنگھ نے جی آرپی تھانے میں ایف آئی آر درس کر آئے اور اس کے بعد جی آرپی اور آرپی ایف نے بم ڈسپوزل کی ٹیم کو لے کر ریلوے سٹیشن پر چیک ان ابھیان چلایا اور وہیں بتایا کہ منگلوار دوپیر میں ڈی آر ایف ڈی می گرگ نے ریلوے سٹیشن کا نیرکشن بھی کیا تھا اور جی آرپی پرباری ویجے کان ستیارتی نے بتایا کہ سمویدن شیل ماملے کو دیکھتے ہوئے شام کو سب ہی ٹینوں میں چیکنگ کر آئے گئے اور وہیں پلیٹفورم پر میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے یاتیوں کے سامان کی بھی چیکنگ کی گئی اور وہیں مدد دلی کے پٹیل نگر علاقے میں پلیس نے ایک سیکس ریکٹ کا بھنڈا فورڈ کیا ہے اور تین مہیلاؤں کو گرفتار کیا اور گرفتار مہیلاؤں کی عمر 35 سے 40 کے بیچ بتائی گئی ہے اور ایک مہیلہ نے کچھ ہی دن پہلے قرائے پر مکان لیا تھا اس کے بعد سے یہاں دھندہ چل رہا تھا اور گرفتاری کی گئی مہیلاؤں سے دو ودوہ بھی ہیں اور پلیس ان سے پوستاج کر پتہ لگانے کا پریاز کر رہی ہے کہ ان کے گھروں میں کتنی مہیلاؤں شامل ہے اور پلیس آس پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے بھی ماملے کی چھانبین کری ہے اور وہیں پلیس کے مطابق سوموار رات کو پٹیل نگر تھانے کے ایک ٹیم گشت کر رہی تھی اور اسی دوران سوسنا ملی کے ویش پٹیل نگر کے ایک مکان میں سیکس ریکٹ چل رہا ہے اور سوسنا کے بعد فوراں تھانے سے مہیلہ سٹاف کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا اور اس کے بعد دیر رات کو مہیلہ کے مکان پر چھاپا مار کر اس کے یہاں سے تین مہیلاؤں کو گرفتار کر لیا گیا اور پوستاج کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور تھانے لوگوں نے بھی مہیلاؤں کی شکایت کی تھی اور پلیس مہیلاؤں سے پوستاج کر ماملے کی جانچ کر رہی مہیلاؤں سے پوستاج کر رہی